الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانن شرع علینا رحمتک یاز الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں حباب نصاب النعو کے ستائیس سبق پہلے ہو چکے ہیں یعنی اعراب کے اعتبار سے جتنے معاملات ہیں وہ بھی تقریباً تقریباً کلیر ہو چکے ہیں اسم کے متعلقہ معاملات چل رہے ہیں آپ نے چھتیس نمبر سبق کے حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں ایک مرتبہ بارز کیا تھا کہ نحف کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مرفوع ہے تو کیوں ہے منصوب ہے تو کیوں ہے مجرور ہے تو کیوں یعنی تین اعراب ہیں رفع نصب جر پیش زبر زیر تو زبر کس کس پر آتی ہے زیر کس کس پر نیچے ہوتی ہے اور پیش کس کس پر آتی ہے یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس کو مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو کچھ چیزیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں جس طرح غیر منصرف کے حوالے سے اور کس کس کا اعراب کیسے کیسے ہوتا ہے یہ بھی پیچھے بیان ہو چکا ہے افعال قلوب کا ذکر ہو چکا ہے اور حروف مشبہ بلفیل کا ذکر ہو چکا ہے اور افعال ناقصہ کا بیان ہو چکا ہے یہ ساری چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں تو آپ یہ وقتاً فوقتاً ان کو دہراتے رہیں تاکہ یہ باتیں ذہن میں رہیں یا آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ عادت بنائیے اگر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھتا تو وہ قرآن پاک پڑھا کرے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے یہ لئیسہ کس لی آتا ہے کانہ کس لی آتا ہے سارہ کس لی آتا ہے ذلہ کس لی آتا ہے باتہ کس لی آتا ہے یہ الفاظ جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ اگر کہیں گزریں تو ایک ہوتا ہے فائل یہ ہم بات چلا رہے ہیں ایک ہوتا ہے فائل فائل کرتا ہے فیل تو ترقیب کے اندر سب سے پہلے یہ پیچھے بات ہو چکی ہے سبقہ نمبر چھبیس کے اندر غالباً بات ہوئی تھی کہ ترتیب میں اصل یوں ہوتا ہے کہ پہلے فیل ہوتا ہے اس کے بعد فیل کو کرنے والا فائل ہوتا ہے اس کے بعد جس پر فیل واقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو جس پر فیل واقع ہو میں آپ کو ایک سوال سوالی انداز میں ارز کرتا ہوں ایک ہوتا ہے فیل اور دوسرا ہوتا ہے فائل یعنی فائل فیل کرتا ہے ایک ہوتا ہے کسی پر کرتا ہے تو جس پر فیل واقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول بھی ہی اچھا تاقید کے لیے کیفیت کے لیے نو کے لیے عدد کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ہے جو سبق نمبر ستائیس میں گزر ہے ایک ہوتا ہے جس جگہ پر فیل واقع ہو یا جس وقت میں فیل واقع ہو تو جو اسم وقت یا جگہ پر دلالت کرے اس کو کہتے ہیں مفول فیہ ٹھیک ہے اور آج ہم بڑا ہی انٹرسٹنگ سبق لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ ہے مفول فیہ کا مفول فیہ عموما ہم مفائل خمسہ جب بولتے ہیں یعنی پانچ مفول وہ منصوب ہوں تو ان کو کہتے ہیں مفول فیہ مفول ہم عموما عام زبان میں کہتے ہیں حقیقت میں جب وہ ذرف پر دلالت کریں چاہے وہ لفظ فی حرف فیہ خود موجود ہو اس صورت میں مفول فیہ ہی کہلائے گا یہ سر آگے بات آ جائے گی ٹھیک ہے لیکن وہ مفول فیہ غیر سری ہوگا سری مفول تب ہی ہوگا جب وہ منصوب ہوگا تو بڑا تفصیلی سبق جو ہے وہ ہے مفول فیہ کا بیان مفول فیہ کی تعریف کیا ہے وہ اسم تعریف اس پہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اسم جو زمان یا مکان پر دلالت کرے جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فیل واقع ہو یعنی جس وقت میں فیل واقع ہوا ٹھیک ہے اس وقت پر دلالت کرنے والے اسم کو مفول فیہ کہیں جس جگہ پر فیل واقع ہوا اس جگہ پر دلالت کرنے والے اسم کو کیا کہیں گے مفول فیہ جیسے دخلت المدینہ یوم الجمہ میں شہر میں داخل ہوا جمہ والے دن اب جس پر جس میں دخول ہوا ہے وہ کون ہے مدینہ شہر ٹھیک ہے اور اور جس وقت داخل ہوا وہ کون سا تھا یوم الجمہ یادہ یادہ کلیر ہوا کہ المدینہ تا یہ بھی مفول فیہ اور یوم الجمہ یہ بھی مفول فیہ ہے ایسے ظرف کی ہوتی ہیں دو قسمیں ظرف کدنے قسمیں ہوتی ہیں دو ایک ہوتی ظرف زمان اور ایک ہوتی ظرف مکان یعنی وہ وقت جس میں فیل واقع ہوا اور وہ جگہ جس میں فیل واقع ہوا جگہ کو مکان کہیں گے وقت کو زمان کہیں گے ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہوتی ہیں ہر ایک کی دو دو قسمیں یعنی ظرف زمان کی بھی اور ظرف مکان کی بھی پھر علاق علاق ان کی تفصیل بتائیں گے کہ ظرف زمان میں کیا حکم ہوتا ہے اور ظرف مکان میں کیا حکم ہوتا ہے تو ظرف زمان کی دو قسمیں کون سی ہیں ظرف زمان مبہم ظرف زمان غیر مبہم اور اس طرح ظرف مکان مبہم اور ظرف مکان غیر مبہم ظرف زمان مبہم اور غیر مبہم میں فرق کیا ہے آسان سی بات ہے آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی بات کہ ظرف زمان مبہم تو وہ ہے کہ جس میں وقت کی کوئی تعیین نہ ہو وقت متعین نہ ہو سمت دارا میں نے روزہ ہی رکھے زمانہ وار روزہ رکھے ٹھیک ہے مطلب کنفرم نہیں ہے مہینہ سال دو سال تین سلچہ بس میں نے پورے زمانے کے روزہ رکھ رہا ہوں وقت متعین نہیں ٹھیک ہے اور پھر ہے یہ ظرف زمان مبہم ہے اور غیر مبہم سمت الشہران میں نے ایک مہینے کے روزہ رکھے شہر رمضان ٹھیک ہے میں نے رمضان کے مہینے کے روزہ رکھے تو یہ وقت متعین ہے تو جس کی حد متعین ہو ٹھیک ہے اس کو ظرف زمان مبہم غیر مبہم اور جس وقت کی حد متعین نہ ہو اس کو کہتے ہیں ظرف زمان مبہم اب اس کا حکم کیا ہے احکام اس کے کیا ہے تو ظرف زمان اگر مبہم ہو ظرف زمان اگر مبہم یعنی غیر محدود ہو تو اس پر فی کے حضف کے ساتھ نصب واجب ہے فی کے حضف کے ساتھ نصب واجب ہے یعنی جب بھی ظرف زمان مبہم ہوگا ظرف زمان مبہم ہوگا تو لفظ fی جو ہے وہ نہیں آئے گا فی نہیں آئے گا حرف fی نہیں ہوگا بلکہ فی کو حضف کر کے اس مفعول پر نصب دینا واجب ہوگا اور دوسرا زرف زمان اگر محدود ہو یعنی غیر مبہم ہو تو اس صورت میں فی کے حضف کے نصب بھی جائز ہے اور فی کے ذکر کے ساتھ بھی جر بھی جائز ہے اس وقت جر بھی ہوگا ہوتا ہے یہ مفعول فی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو عموماً مفعول فی کہتے نہیں ہیں ہم زرف اللاغ کر دیتے ہیں جیسے انہا انزلنا فی لائلت القدر اب قدر والی رات میں اتارا قرآن پاک کو تو یہ رات یہ متعین ہے وقت متعین ہے محدود ہے تو یہاں انہا انزلنا فی لائلت القدر آیا نا فی آ گیا تو فی کے بغیر بھی پڑھنا جائز ہے اگر ہم اپنی طرح سے کوئی جملہ بناتے ہیں تو فی کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور زرف زمان مبہم کی بات ہم نے جو کی تھی اس طرح زرف مکان کی دو قسمیں ہو گئیں زرف مکان محدود یعنی غیر مبہم اور زرف مکان غیر محدود یعنی مبہم تو زرف مکان غیر محدود یعنی مبہم جس کی کوئی حد متعین نہ ہو جیسے جلستو امام الامیر میں امیر کے سامنے بیٹھا امیر کے سامنے بیٹھا اب دو فٹ پہ بیٹھا دس فٹ پہ بیٹھا ایک کلومیٹر سامنے بیٹھا کہاں بیٹھا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو متعین نہیں ہے ٹھیک ہے زرف مکان مبہم اس کے بعد آ گیا زرف مکان محدود یعنی غیر مبہم جس کی تعین ہو متعین ہو جیسے دخل تو فیل مدرسہ تھی دخل تو فیل مدرسہ تھی میں مدرسے میں داخل ہوا اب یہ متعین ہے نا جگہ اب زرف مکان کے جو احکام ہیں ان میں سے پہلا اگر زرف مکان غیر محدود ہو اگر زرف مکان غیر محدود ہو تو فی کے حضف کے ساتھ منصوب ہوگا فی کے حضف کے ساتھ منصوب ہو ٹھیک ہے زرف زمان میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر حد متعین نہیں ہے اگر حد متعین نہیں ہے تو اسی طرح ذرف مکان میں بھی کہا اگر متعین نہیں ہے تو وہ منصوب ہی ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے اگر ذرف مکان محدود ہو تو فی کے ذکر کے ساتھ مجرور ہوگا فرق سمجھ لیں کہ ذرف زمان کی دو قسمیں مبہم اور غیر مبہم مبہم ہوگا تو فی کا حضف ضروری ہے اور اگر غیر مبہم ہوگا یعنی متعین ہوگا تو اس صورت میں فی کا ذکر بھی جائز اور فی کا حضف بھی جائز اور ذرف مکان مبہم ہوگا تو فی موجود نہیں ہوگا اور اگر ذرف مکان محدود ہوگا یعنی متعین ہوگا تو اس صورت میں فی کا حضف بھی جائز بلکہ فی کا حضف نہیں کریں گے فی کا ذکر کریں گے فی کا ذکر کریں گے مبہم کی صورت میں دونوں برابر ہیں یعنی فی موجود نہیں ہو چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو اور اگر غیر مبہم کی بات ہے یعنی متعین ہے تو ظرف زمان کی صورت میں فی کا موجود ہونا بھی ٹھیک ہے اور فی کا حضب بھی ٹھیک ہے لیکن ظرف مکان محدود کے اندر متعین کے اندر فی کا ذکر ہی ہوگا جیسے زہاب تو فیلمہ درستہ تھی تنبی اس میں دو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتا رہے ہیں ایک تو یہ بتائیے لفظ لدہ اور اندہ وغیرہ بھی لفظ لدہ اور اندہ وغیرہ بھی ظرف مکان غیر محدود یعنی جو متعین نہیں ہوتا پر محمول کی جاتے ہیں لہذا ان پر نصب پڑی جاتی ہے ٹھیک ہے مگر اندہ سے پہلے اگر من آ جائے تو اندہ مجرور ہوگا جیسے من اندلہ ہی نمبر دو بوقت کرینہ یعنی کرینہ پایا جائے پتہ چل جائے کہ یہاں فعل محضوف ہے تو اس صورت میں مفول فی کے عامل کو یعنی جو مفول فی کا عامل فعل ہے اس کو عضف کرنا جیسے کسی نے پوچھا متا سمتا آپ نے کب روزہ رکھا تو اب یوں کہنا سمت یوم الجمع میں نے جمع والے دن روزہ رکھا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پتہ چل رہا ہے آپ صرف اتنا کہہ دیں یوم الجمع تو سامنے والے کے سوال کا کرینہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے یوم الجمع اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ نے کب روزہ رکھا تو آپ نے کہا یوم الجمع کی جمع جمع نکی ہوئی ہے تو بھئی جب آپ سوال یہ کر رہے ہو کہ جمع والے دن آپ نے روزہ رکھا روزہ آپ نے کب رکھا تو کب کا جواب ہم دیتے ہوئے یوم الجمع بول رہے ہیں تو مطلب یہی ہے کرینہ پایا جا رہا ہے لہٰذا میں نے فیل نہیں بہتا ہے جس طرح ہم کسی کو پوچھتے ہیں مصمو کا آپ کا نام کیا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا اسمی امجد بلکہ وہ اپنا مطلقاً کہتا ہے امجد ارشد اسلام تو اس سے پہلے مبتدہ محضوف ہوتا ہے اسمی میرا نام ٹھیک تو کیونکہ خیر الکلام مقاللہ ودلہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور جامع مانے ہو ٹھیک ہے پرمغز ہو تو یہ تحسین کلام اس وقت ہوتی ہے جب ہم عموماً کلمات تھوڑے رکھتے ہیں اور جب کرینہ پایا جائے تو پھر عامل کو حضف کر دیتے ہیں سوال جو مشک کے اندر دیئے ہیں ان میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مندرجہ دل جملوں میں مفہول فی کی پہچان کیجئے نیز یہ بھی بتائیے کہ وہ ظرف کی کون سی قسم ہے ظرف زمان ہے مکان ہے مکان ہے تو محدود ہے یا غیر محدود ہے زمان ہے محدود ہے یا غیر محدود ہے انشاءاللہ عزوجل ایک دو مرتبہ پڑھیں گے تو سبق آپ کو یاد ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے جو بیسک علوم و فنون ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصی فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم